انکرز کو فیمیل انکرز کو رومز ملا کے حیر ایس کیا جاتا ہے یہ نیوم مینجمنٹ یہ جو بھی لوگ ہیں مجھے نہیں پتا یہ پیچھے سے کہاں سے آئے ہیں انہوں نے اس دارے کو تباہ و برباد کیا 25 کو میرے ہزبن کا ایکسیڈنٹ ہوئے اور 27 سپٹیمبر کو انہوں نے مجھے فارق کر دیا السلام علیکم جی کیسے ہیں آپ لوگ اور بہت دیوں سے میں یہ ویڈیو بنانا چاہ رہی تھی کیونکہ میرے ٹوئیٹ کے بعد سب مجھ سے سوال کر رہے تھے کہ آخر کیا ہوا ہے اور میں بول کے حوالے سے ایسا کیوں لکھ رہی ہوں تو آج میں یہ ویڈیو جو بنا رہی ہوں اس میں میں ساری تفصیلات شیئر کروں گی کہ کیا ہوا بول کے ساتھ میں سات سال سے بول کے ساتھ ہوں اے آر وی نیوز کے بعد میں نے بول جوائن کیا ایز ای پروگرام اینکر اور میں سیون ایر سے وہاں پر شو کر رہی تھی جب تک شویب شیختیں جو بھی معاملات ہوئے ان کے اکاؤنٹ سیز ہوئے اور ساری چیزیں ہوئیں لیکن کبھی بھی یہ نہیں ہوا کہ اینکرز کے ساتھ یا اپنے مین لوگوں کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا ہو یا ہریسمنٹ جس کی ہمارے سے میں نے ٹوئیٹ کیا بول نیوز میں کبھی بھی تصور نہیں کیا جا سکتا تھا کہ ہریسمنٹ مطلب ہریسمنٹ کا لفظ بالکل ایک وہ تھا کہ ایسی کوئی بات کبھی شویب شیخت کی ہوتے ہوئے نہیں ہو سکتی تھی اور ہم نے بڑا سیکیور اور بڑا اچھے محول میں ہم نے کام کیا اور بہت اچھا ٹائم میں نے بول میں گزارا اس کے بعد رجیم چینج ہوئی آپ کو پتا ہے کہ عمران خان کو جو ہے وہ پابندے سلاسل کیا گیا جب وہ جیل گئے تو سب سے بڑی آواز بول تھا اور ہم سب اس پر ٹرانسمیشنز کرتے رہے بول کو پھر بند کر دیا گیا ہمارے اکاؤنٹس پھر سیز کر لیے گئے شویب شیخت کو اٹھا لیا گیا بہت مشکل ٹائم ہم نے دیکھا لیکن اس کے بعد وجود ہماری سیلریز جو تھیں وہ کبھی بھی اتنی لیٹ نہیں ہوئیں آئی جاتی تھی بہت ہوا تو شویب شیخت جب تھے تو ہمیں ایک مہینہ ہماری سیلری جو ہے وہ لیٹ ہوئی جب شویب شیخت کو گرفتار کیا گیا شویب شیخت کے بہار آنے کے بعد صورتحال تبدیل ہونا شروع ہوئی بول کے اوپر خوب دباؤ ڈالا گیا کہ بول جو ہے وہ اپنا انسٹانس چینج کرے اپنا موقف چینج کرے سمی ابراہیم کے اوپر صدیق جان کے اوپر جمیل فاروقی کے اوپر اور دیگر سب تمام صحافیوں پر ہم سب کو بقاعدہ پریشرائز کیا جا رہا کہ آپ جو ہیں وہ یہ سب عمران خان کے حق میں نہ بولیں اس صورتحال میں پھر ایک وقت ایسا آیا کہ زبردستی بول کو بکوایا گیا اور شویب شیخ سے بول خرید لیا گیا اور آنے پونے داموں اس کے بعد جو ایمپلائیز کا حشر ہوا جب یہ ساری چیزیں ہو رہی تھی ایک ٹرانزیشن فیس تھا تو مجھے یو ایس آنا پڑا میری نیپیو کی شادی تھی میں اپنے بچوں کے بیٹھ گئی اور میں اللہ پہ بھروسہ کیا اس کے ایک مہینے بعد مجھے ایک نوٹس آتا ہے ایچ آر سے کہ ٹوینٹی فیفت کو میری ہزبنڈ کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور ٹوینٹی سیون سپٹیمبر کہ انہوں نے مجھے فارق کر دیا کہ ہم آپ کے ساتھ مزید اپکام نہیں کر سکتے بول کے ساتھ اب آپ نہیں ہیں میں نے کہا اوکے اس کے بعد مجھے وہاں سے ہماری جو کولیکس تھیں ان کی خبریں ملتی رہیں مختلف اینکرز کو فیمیل اینکرز کو روم سے بلا کے ہیریس کیا جاتا ہے کیا جاتا رہا جن میں اسے دو کو جو نکال دیا گیا ہے اس کے علاوہ وہاں پر ہیں موجود میں کسی کا نام اس نہیں لوں گی کہ میں نہیں چاہتی کہ کسی کو کوئی مشکل ٹائم آئے ان کو کمرے بلا کے ہیریس کیا جاتا رہا ان پر چیخا گیا ان کو دھایا گیا ان کو دھمکایا گیا اور پھر یہ کہا گیا کہ اگر یہ بات جا کے کسی کو بتائی تو تمہارا بہت برا حشر ہوگا یہ کوئی ادارہ ہے یہ کوئی چینل ہے یا یہ کوئی گانتا نمووی کی جیل ہے جو حال وہاں پر کیا جا رہا ہے سیلریز ٹائم پر دینے کے بجائے یہاں پر ڈھائی مہینے سیلریز لیٹ ہو چکی ہیں وہاں پر لوگ پریشان ہیں فاقے ہو رہے ہیں ان کے گھروں میں کرایا نہیں دے پاتے لوگ اپنے بچوں کی دودھ ان کے کھانا پینا ان کا سکول کی فیز نہیں دے پا رہے ہیں اور اس کے بعد اگر کوئی ان کے خلاف بولتا ہے تو فورا طور پر ان کو نکال جاتا ہے ٹویٹ پر نکال دیا گیا یہ نیوم مینجمنٹ یہ جو بھی لوگ ہیں مجھے نہیں پتا یہ پیشے سے کہاں سے آئے ہیں انہوں نے اس دارے کو تباہ و برباد کیا صحافیوں کا استحصال کیا گیا کیا جا رہا ہے سٹل میری اپیل ہے تمام اداروں سے تمام صحافیوں سے آج آواز اٹھائیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آگے کسی اور کے ساتھ نہ ہوں کیونکہ کل کو کوئی اور ادارہ کیا جا سکتا ہے تو پلیز آواز اٹھائیں سب کھڑے ہوں آج ہمارے ساتھ ہو رہا ہے کلاب کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے آج ہم ایفیکٹیو ہو رہے ہیں کلاب ایفیکٹیو ہو سکتے ہیں آج ہم تمام صحافیوں کھڑا ہونا ہوگا اور بول میں جو صحافیوں کا استحصال ہو رہا ہے ہم سب کو اس کے لئے ملک کے آواز اٹھانے ہوگی بول کو بکوایا گیا اور شویب شیخ سے بول خرید لیا گیا اور آنے پون ندام ہوں اس کے بعد جو ایمپلائیس کا حشر ہوا جب یہ ساری چیزیں ہو رہی تھی ایک ٹرانزیشن فیس تھا تو مجھے یو ایس آنا پڑا میرے نیپیو کی شادی تھی میں اپنے بچوں اور نزمن کے ساتھ یہاں آگئی وہ ٹرانزیشن فیس کمپلیٹ نہیں ہوا تھا جو نیو منیجمنٹ آ رہی تھی انہوں نے بڑے بڑے بادے اور دعوے کی ہم کسی کو نہیں نکالیں گے ہم کسی کی سیلری میں کٹنے ہی کریں گے جو ہے جیسا ہے ہم ویسے ہی چلائیں گے ہم نے کہا ٹھیک ہے حالکہ ہم بہت ڈرے ہوئے تھے تمام ایمپلائیس اس کے بعد میں یو ایس آگئی میں اپنی کہانی اب یہاں سے آپ کو بتاتی ہوں یہ تو بول کی کہانی تھی میں یو ایس آگئی یہاں پر میرے ہزبن کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور ان کی ملٹیپل جو بونز تھیں وہ فریکچر ہو گئیں ان کی دو میجر سرچریز ہوئیں ہم نے ایک بہت مشکل ٹائم یہاں پر گزارا دیفنٹی آپ جب کسی ویکیشنز پر آتے ہیں اور اس طرح کا انسیڈنٹ ہو جائے آپ بہت تریشان ہو جاتے ہیں اس صورتحال میں جب میں نے آفس میں انفارم کیا کہ میں ابھی نہیں آسکتی کیونکہ میرے ہزبن کو ڈاکٹر نے سرچریز بتائی ہیں ایک نہیں دو اور ان کی بہت میجر سرچریز ہوئیں کہ ان کو آؤٹسائٹ فریم ڈالا جو کہ اگر لوگ جن کے ساتھ ہی ہوا ہو ان کو پتا ہو کہ ان کی انکل بون بھی اور ٹیبیا بون دونوں فریکچر تھی یہ ساری صورتحال بتائی پکچرز بھیجیں سارے ڈاکومنٹس بھیجیں کہ میں مشکل میں ہوں تو اس پہ بجائے میرا ساتھ دینے کے جو نیو منیجمنٹ تھی بول کی انہوں نے مجھے فوراں سے انپیٹ کر دیا ایک احسن صاحب ہوتے ہیں ماں پر انہوں کی مجھے کال آتی ہے وہ مجھے کہتے ہیں کہ ہم آپ کو سیلوین نہیں دے سکتے اپنے ہزمنٹ کی ٹیک کر کریں اور اس کا مطلب یہ ہی تھا کہ آپ فارغ ہیں آپ کی جوپ بھی نہیں ہیں خیر میں نے کہا ٹھیک اللہ مالک اللہ رازق ہے میں اس ساری صورتحال میں مجھے سب سلا فیننشلی ضرورت تھی میں خاموش ہو کے بیٹھ گئی اور میں اللہ پر بھروسہ کیا اس کے ایک مہینے بعد مجھے ایک نوٹس آتا ہے ایچ آر سے کہ ٹوینٹی فیفت کو میرے ہزمنٹ کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور ٹوینٹی سیون سپٹیمبر کہ انہوں نے مجھے فارغ کر دیا کہ ہم آپ کے ساتھ مزید اپکام نہیں کر سکتے بول کے ساتھ اب آپ نہیں ہیں میں نے کہا اوکے اس کے بعد مجھے وہاں سے ہماری جو کولیکس تھیں ان کی خبریں ملتی رہیں مختلف اینکرز کو فیمیل اینکرز کو روم سے بلا کے حیر ایس کیا جاتا ہے